فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے ما قصہ سکندر و دارا بخاندائیم از ما بجز حکایت محر و وفا ما پرس دارا اور سکندر بادشاہ ہے ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دارا کا سکندر کا قصہ پڑا ہے لیکن مجھ سے بات کرنی ہے تو صرف محبوب کی باتیں کرو نیکی کی باتیں کرو وفا کی باتیں کرو تو اگر ہم کرنا چاہیں اور میں آپ کو رمضان میں خاص طور پر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر سنایا کرتا ہوں جزیاد دوست ہر چیکونی عمر زائے است جز سر عشق ہر چ بخانی بتا لطست بابا صادی کیا پیاری باتیں کر گئے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی نبی کی اللہ کے پیاروں کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر زائے کی ہے اور جو محبوب کے عشق کے سوا جو کچھ بولا ہے جو کچھ کہا ہے باطل ہے باتیں اس کی جو اللہ کی یا نیکی کی باتیں کرے اور وقت اس کا جو اچھائی میں گزارے یہ پیغام ہے ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے پیکج ملا ہوا ہے ساری رات فری ہے اچھا جی اور سناؤ کیا ہوا وہ فلانے کی شادی ہو گئی ہے فلانے کے ساتھ ہو گئی ہے تمہیں پتہ ہے ان کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی کچھ پتہ نہیں جھوڑ بے جھوڑ جھوڑ بے جھوڑ ادھر ادھر کی لگا اچھا یار وہ فلانا ملا میں جانتا ہوں اس کو وہ کیسا ہے نہیں جانتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے نام چار گناہ چڑھا دیئے ساری رات کا پیکج ملا ہوا ہے فری ملا ہوا انہوں نے دیا اس لیے کہ تمہاری نیکیاں برباد ہوں لگے ہوئے سارے میں نے آپ کو بتایا یہ موبائل فون خود ایسا وقت آئے گا آپ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دو گے یہ اتنی بڑی بیماری ہے ایک تو بیماری وقت ضائع کر رہی ہے فہاشی پہل آ رہی ہے یہ بیماری ویسے آپ کے جسم کو برباد کرے گی اس میں سے جو شوائیں نکلتی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس سے آپ کا دماغ فیل ہو سکتا ہے دل فیل ہو سکتا ہے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں آپ کے جسم کے نظام کو تباہ کرنے والی چیز ہے یہ اور خاص طور پر جو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور جو سنانے رکھتے ہیں ان کو اندازہ نہیں یہ کتنی بری چیز ہے اور بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ان کو شروع سے ہی تباہ کر رہا ہے اب اگلے جو مریض ہوں گے نا اب وہ اس کے ہوں گے اب تک تے غزاؤں کے اب اس کے مریض ہوں گے کسی کا ہاتھ بیکار ہوا ہوگا کسی کا کان بیکار ہوا ہوگا کسی کی آنکھ بیکار ہوگی کسی کا دماغ بیکار ہوگا لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ اپنایا ہوا ہے ساری ساری رات لگا ہوا ہے نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے تو میں نے اس لیے کہانیوں کی بات کی کہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں اگر ان باتوں میں کوئی پیغام ہے کوئی کام ہے کوئی اچھائی ہے کوئی صحیح ہے تو پھر کوئی بات نہیں کر لیں آم لیکن آپ برائیاں کر رہے ہیں غیبت ہو رہی ہے جھوٹ ہو رہا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے تو آپ کا کتنا نقصان وقت کا نقصان صحت کا نقصان آپ کے نامہ اعمال کا نقصان آخرت کا نقصان تو یہ کیا فائدے کی باتیں پوچھ رہا ہوں اچھا باہر جا کے جو بیٹھ جاتے ہیں فٹ پات پہ دس دو سے کھٹے ہو گئے بیوی کا حق نہیں پہنچ رہا بچوں کا حق نہیں پہنچ رہا ماں باپ کا حق نہیں پہنچ رہا سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے رات بیٹھے ہیں کوئی سگرٹ پی رہے ہیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں گپے لگ اگر آپ وہاں بیٹھ کے کوئی اچھی باتیں کر لو تو کسی نے منع کیا ٹھیک ہے کبھی اس میں حسیقی بات بھی آ جائے گی موسم کی بھی آئے گی سیاست کی بھی آئے گی لیکن اچھی باتیں کرو نہیں جی محض جھوٹ غیبت تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں حاصل کیا ہو رہا ہے اللہ والوں کی صحبت کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی ہے حدیث شریف ہے فرمایے لو آر کے پاس بیٹھو گے کپڑے کالے نہیں بھی ہوئے دھوان تو آئے گا نا اگر کپڑے کالے نہیں ہوئے آگ کی وجہ سے دھوان تپش آئے گی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا خوشبو والے کے پاس جاؤ گے خوشبو نہیں بھی خریدی خوشبو سونگنے میں تو آئے گی نا دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے فرمایے یہ صحبت کا اثر اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے غلط صحبت میں بیٹھیں تو وقت برباد ہوتا ہے اور بچوں کو بٹھاؤ لوزانہ بیٹھو گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھی باتیں کرو ان کو اپنے تجربات سناؤ کوئی نیکی سناؤ جو باتیں بزرگوں سے سنی ہیں وہ سناؤ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے نہیں ہمیں یاد ہے ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سہری میں افطاری میں والی صاحب قبلہ ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتے تھے تو اس وقت کے سنے ہوئے واقعہ ابھی تک ہی آگا ہے چھوٹی جی عمر عادت ہو گئی وہ ایسے سنے اس وقت کے اور یہ چھوٹی عمر میں جو ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں نا نقش کل حجر جیسے پتھر پہ نقش کر دینا لیکن ہم نے کیا دیا ابھی ٹی وی کے حوالے کر دیا فرصت ہی نہیں ہے تو وہ وہاں سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں پھر وہی ریزلٹ آئے گا پھر آ جاتے ہیں مولانا صاحب بچے نے گھر سے نکال دیا کہنا نہیں مانتا فلانا یوں ہو گیا ڈمکانہ تو خود کیا ہے نا تو اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھے کافروں کو کہا گیا بہت اکڑتے ہو کہ جی ہم حرم کے خدمت گزار ہیں ہم اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں خادمِ حرم ہیں تو سنو کرتے کے آؤ اس کعبے کے پاس بیٹھ کے کرتے کے آؤ قرآن کو تو مانتے نہیں ہو پڑتے نہیں ہو سنتے نہیں ہو اپنی گپیں لگا رہے ہو اپنی باتیں کر رہے ہو اور حق کو چھوڑے ہوئے ہو تو تم نے کیا کیا یہ تو تھا ان کے بارے میں بیان اب جو مسلمان کہلانے والے کعبے میں جا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھٹے اور غیبتیں کر رہے ہیں چار آدمی ادھر بیٹھیں پانچ ادھر بیٹھیں سامنے کعبہ بجائے اس کے تسبیح پڑے نیکی کریں یا تو نے فلانی چیز کہاں سے لی بزار میں یہ چیز کہاں سے ملے گی دوسرے اپنے گھروں کے دوسرے قصے لے کے بیٹھے ہو تو بولو وقت ضائع ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہوں سوچنا چاہیے حرم شریف کعبت اللہ اور حرم نبوی چھوٹا سا مشورہ ہے سمجھو تو بہت بڑی بات جب کبھی وہاں جاؤ یہ سوچو میں کس کے پاس آیا ہوں یہاں دنیا میں بادشاہ کے پاس جا کے آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں یار بادشاہ دیکھے گا میں باتوں میں لگا ہوا بیٹھے چب بھی بیٹھنا پیان سے بیٹھے ہیں ادھر ادھر نظریں بھی نہیں گھما رہے ہیں دنیا کے چار دن کے بادشاہ جو آپ کے دیئے ہوئے ٹیکس پر ان کو تنخواہ ملتی ہے اس پر پلتے ہیں آپ کے خادم ہیں مگر آپ ان کو بادشاہ کہتے ہو ان کے سامنے تو آپ کو بہت کائنات کا بنانے والا رب تعالیٰ اس کے گھر میں آئیں اور آکے ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں تو پھر ہم نے اس رب کے گھر کی قدر کیا کی اور روزہ رسول پر جا کے بیٹھنا اور وہاں دنیا کی باتیں لوگوں سے باتیں ٹیلی فون اگر دو گھنٹے بند ہے تو تم میں کیا قیامت آگئی جب تک نہیں تھا اس وقت بھی تو زندہ تھے کونسا ایسا اگر کوئی ایسا مسئلہ بہت ضروری ہے باہر نکل جاؤ مسجد سے وہاں جا کے بات کر لو مسجد میں ہی فون سننا ہے مسجد میں ہی بات کرنی ہے اپنی نیکیاں نہیں برباد کر رہے تو اور کیا کر رہے اور میں نے کوئی یہ آپ کو ڈھرانے کے لیے نہیں یہ سچی بات کی ہے علماء نے کتابیں بنا دیں الگ الگ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے کہاں ڈھونڈنی پڑے یہ الگ کتاب لکھ دی کہ مسجد میں غیر ضروری بات کرنے سے چالیس سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے ہم نہیں ڈرتے میں ہوں یا آپ اللہ معاف کرے ہم سب کو میرے دوستو اور بزرگو جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا قرآن نہیں پڑتا نہیں سیکھتا کوئی دیکھے تو لفظوں کو دیکھے نظم دیکھے ترتیب دیکھے معانی دیکھے غور کرے اس میں سمندر ہے اس کا بیان کتنا اچھا ہے اس کی خبریں کیسی حق ہیں اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے جب وہ غور کرتا جاتا ہے یہ میرے رب کے کلام میں اتنی باتیں وہ اس میں گم ہوتا رہتا ہے اس کا وقت بھی اچھا اس کے اردگرد فرشتوں کا حجوم اور یہ وقت آخرت میں اس کے کام آتا افَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ غور کرو اللہ نے اقل کائے کے لیے دیئے ایر پیر کے لیے نہیں دیئے غور کرنے کے لیے کائنات کو پہچانو کہ کائنات کا ہر ذرہ رب کی پہچان کرا رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا قول بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں نماز اور قرآن میں بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے اس کو اندازہ نہیں نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف دیان ہی نہیں ہے میرے دوستو اور بزرگو یہ بات میں نے جان بوچ کر لہا لمبی کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت ہے عورتوں میں بھی بہت ہے کھڑکی پہ پڑوسن کے ساتھ کوئی آجائے خرید و فروخت والا اس کے ساتھ ٹیلی فون پر گھنٹوں لگ جاتا مردوں یا عورت کوئی ایک کام کی بات نہیں چلو بھئی تم نے کھانے کا کسی سے اگر کوئی طریقہ نسخار ایسے پی پوچھی ہے اس کا بھی کہلو فضول اتنی باتیں وقت ضائع کرنا حضرت شیخ سہدی فرماتے ہیں میں خاموشی سے کبھی نہیں پشتایا جب پشتایا ہوں بولنے پہ پشتایا ہوں خاموشی پہ میں کبھی کیونکہ خاموشی میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ انسان اگر اچھا نہیں بول سکتا تو چپ رہے چلے آپ کو پھر سنا دیتا ہوں بہت پرانا یہ نہیں سنی تو سن لیں انسان سمجھدار ہونا چاہیے کب بولنا ہے کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے سچ بولیں مگر سچ بولنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں سچ بولنے کے بھی سچ بولنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے سچ ایسا نہیں ہے کہ توڑا مار دیا وہ بھی مہنگا پڑ جاتا ہے گاؤں کا ایک شخص تھا اس نے اپنے بچے کو بھیج دیا سمجھنے کے لیے مثال بھیج دیا جاؤ آلم بن کر آؤ بچہ گیا آٹھ دس سال پڑھا پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گیا نساب سے جو پڑھایا جا رہا تھا واپسی تھی استاد صاحب سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیت کریں انہوں نے حدیث شریف پڑھ دی من ساکاتا سلام ومن سلم نجا جو خاموش رہا سلامتی میں رہا جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی یہ حدیث شریف سنا دی اس نے یہ سمجھا کہ چوپ رہنا ہے اس نے کیا سمجھا آدمی اگر غور نہ کرے بات کو نہ سمجھے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے اس میں غور کرنا اس سے مراد کیا تھا کہ فضول گوئی فضول باتیں نہیں کرنی کام کی بات اس نے یہ سمجھے چوپی رہنا ہے وہ یہی سمجھا واپس آیا ادھر ماں باپ بڑے خوش بچہ عالم بن کے آیا لو جی گاؤں میں آیا تھا دے گئیں چڑ گئیں رشتے دار مالے دار سارے گاؤں والے چھوٹی جگہ پہ تو زیادہ خوشی ہوتی جمع ہو گئے سب آئے مل رہے انہوں نے کہا بچہ عالم بن کے آیا اسے کوئی ہمیں باتیں سنائے بچہ چوپ اس نے سبق کے آیات کیا کہ کہہ رہے ہیں چوپ رہے ہیں وہ کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا بہت عرصہ پڑھتا رہا ہے تو شاید کوئی خوش کی تھکن ہو گئی ہوگی ابھی نئی بات ہے کوئی بات نہیں پھر بات میں سہی آئیں ابھی ملاقات ہو گئی ہے پھر کبھی رکھ لینا پروگرام باز کا بہت اچھا جی ہے لیکن بچہ بول ہی نہیں رہا بات ہی نہیں کر رہا کھانے کے ٹیم کھا رہا ہے نماز کے ٹیم نماز پڑھ رہا ہے بات کا سنو سارے کے سارے پریشان کچھ ہو تو نہیں گیا وہ کسی نے کہا یار اس کو اتنا عرصہ تم نے وہاں چھوڑے رکھا گھر سے دورا اس کو ذرا سیر کراؤ کچھ شکار پہ لے جاؤ سیر کراؤ ذرا یہ گھومے پھرے گا ذین کھلے گا تو پھر یہ بولنے لگ جائے گا بہت اچھا وہ باپ نے لی بندوق بیٹے کو بھی ساتھ لیا گوڑوں پہ سوار ہوئے چلو بھئی شکار کو چلتے ہیں شکار کو جاتے تھے شام کو آ جاتے تھے ایک دن جا رہے تھے ایک درخت کے پاس سے گزر گئے تو پیچھے سے پرندہ بولا پرندہ بولا باپ نے لیا نشانہ اور پرندے کو شکار کر لیا مولانا صاحب بول اٹھے وہ جو چپ تھا نا وہ بول اٹھا کہنے لگا تُو نے حدیث پر عمل نہیں کیا مارا گیا ہے نا تُو نے حضور کی حدیث پر عمل نہیں کیا دیکھ مارا گیا ہے ہم تو گزر گئے تھے تُو چپ رہتا تو بچ جاتا بولا ہے تو مارا گیا ہے نا وہ باپ نے دیکھا بیٹا بول رہا خوشی خوشی آیا پھر دیکھیں چڑھا دیں جی بیٹا بولا ہے لیجے جی بیٹا بولا ہے بولا ہے وہ بیٹا پھر چپ باپ کو چڑھا غصہ حالانکہ جوان بیٹا تھا مگر غصہ لے گیا کمرے میں اور خوب پیٹا سارا غصہ نکالا جوتا مارا ڈنڈا مارا مکہ مارے پڑھنے بیجا تھا بولتا نہیں وہاں بولا تھا یہاں تجھے کہا بولنے کو تو چپ آخر اس کو شرم آئی جوان بیٹا ہاتھ روک لیا مولانا صاحب پھر بول پڑے کہلنے کے وہ پرندہ بولا تھا اس نے مار کھائی تم بولے ہو تم نے مار کھائی تم بھی بولے ہو تم نے تم چپ رہتے تم کیوں بولے تھے انہوں نے اب بات کو سمجھانے اسی لیے کہا فَلَمْ يَدْدَبَّرُ غور کرو جو حکم آتا ہے اس میں غور کرو سمجھنے والی بات کو سمجھو اب یہاں کیا مراد ہے اگر رات جاگ رہے ہو تو باتیں کرنی ہے ضرور کرو مگر اچھی کرو اب کوئی یہ کہہ کہ رات کو بات ہی نہیں کرنی تو کیا نتیجہ ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے غور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیا اور ہمیں کہا غور کرو انسان کو فضیلت ملی ہے عقل اور سمجھ کی وجہ سے اگر انسان اس پر غور فکر نہ کرے تو اس کی کیا ہے اسی ہے آج دنیا میں جتنی چیزیں اجادات انسان کر رہا ہے غور و فکر کیا ہے تو کر رہا ہے وہ پورا ایپل گروپ بنا ہوا جی سیب کھاتے کھاتے ان کو کوئی خیال آگیا اور جناب انہوں نے کمپیوٹر بنا لیا سیب انہوں نہیں کھایا تھا دنیا میں کسی اور نے نہیں کھایا تھا مگر غور کرنا آتے ہیں اجادات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور کچھ ہیں جو صرف وغزہ کرتے ہیں ان کو کچھ اس میں نصیحت نہیں تو سنو تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نبی آئے تھے تم نے سنی ہوئی یہ باتیں میرا یہ رسول کوئی انوکھا نہیں تمہارے پاس کے پہلی بار آ گیا ہے ہاں شان میں سب سے زیادہ ہے مگر پہلے بھی رسول آئے پہچانتے ہو سنویںilee مگر پہلے bet چھến پہلچ سیکھ سے ک Bris bilmiyorum مگر پہلتی ہو